بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا گا ہوں اللہ پاک آپ سب کو صحیح دوالی لبی زندگی تا فرمائے آمین ایک نئے ٹاپک سے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ لوگوں نے تھم نیل سے دکھا ہے تو ویڈیو کی ٹاپک طرف بڑھنے سے پہرے ہمیشہ سے چھوڑی سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو میری چینل پر نہیں آئے پلیس چینل کو بھی سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کشور ویلوگ کے نام سے کشور فیملی ویلوگ میرے خیال ہے تو ان کا چینل ہے اور ان کا چینل کے سبکرائبر تھے تقریباً ٹوینٹی سیون توزنڈ ہونے والے تھے ماشاءاللہ سے اور آج ان کی ویڈیو آئی ہے کشور فوڈ کے نام سے چینل ہے ان کا اس پر ویڈیو آئی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے چینل کو کسی نے کچھ ایسا کر دی ہے کہ ہمارا چینل جوڑے اسے غائب ہو گیا ہے لیکن ہم جب شیئر کے سوری جب سرچ کرتے ہیں تو ان کا چینل آتا ہے انہوں نے یہ بھی ساتھ بولا ہے شہزاد بھائی نے یہ بھی ساتھ بولا ہے کہ جو ان کے ایس بینڈ ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم لوگ سرچ کرتے ہیں ہمارا چینل سرچ میں نہیں آتا ہے لیکن جو دوسرے لوگ اگر سرچ کریں تو ان کی سرچنگ میں ہمارا چینل آتا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ میند بھی کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ مردوس بنائے پھر اس میں میند کی ہے لیپا پوتی سارا کچھ انہوں نے کی ہے ایک ایک چیز انہوں نے دوبارہ سے بنائی ہے تو ان کی جو وائف ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی انہوں نے بولا کہ میں نے بہت زیادہ میند کی ہے میں نے رات دن اے کر کے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی میں نے اپنے گھر میں میند کی ہے میں نے اپنے گھر میں آیا ہے اور مجھے اچھے خاصی میرے ویوز آنے شروع ہو گئے تھے اللہ جانے کیا ہوا ہے ہم نے نہ کسی کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے نہیں ہم نے اپنی ویڈیو میں کوئی ریاکشن کیا ہے نہیں ہم نے کوئی ایسی بات کیا ہے یوٹیو پالیسی کے خلاف اور ہمارے چینل کو لوگوں نے سسپینڈ کروا دیا جب میں نے دیکھا تو زیادہ بہت افسوس تو ہوتا ہے جو بھی یوٹیو پہ کم کر رہا ہے وہ بھی محنت سے آگے پڑھ رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ کو اور میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کے چینل کو دوبارہ سے ان کو مل جائے انہوں نے بولا ہے کہ جو ٹیک والے چینل ہیں وہ بھائی بتا سکتے ہیں کہ ہماری چینل کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے یہ چینل پہ آکے اپنے دوسری چینل پہ ان کے تو ان کے تھوڑے سی سبگریبر ہیں تو ٹوکے بھی نہیں ہیں میرے حال ان کے تو میں دعا کرتی ہوں کہ سسٹر اور بردر اللہ پاک آپ کے چینل آپ کو مل جائے آپ نے واقعی منت کی ہے لیکن میں یہاں بھی یہ بھی بات کہتی چلو کہ انہوں نے جب چینل یہ بنائے تھا انہوں نے اس کے بعد چینل تو بنائے تھا انہوں نے پہلے سی لیکن جب انہوں نے یہ ادھر آکے ہیپی والوں کی طرح انہوں نے میڈوس بنائیا تو اس کو کسی نے بولا سسٹر کو کہ آپ نے بھی سائدہ سسٹر کی طرح یہ گھر بنائے آپ نے ان کی نکل کی تو انہوں نے بولا تھا کہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں تو یہاں بھی میں سسٹر آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کی ڈسکرپشن میں ہمیشہ ہیپی والوں کی ساتھ چینل کی جس کے نام لکھا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں جب آپ ان کو جانتی نہیں ہے تو ان کا لنک آپ کیوں ڈسکرپشن میں دیتی ہیں اس کے بعد جی انہوں نے سارا سیٹ اپ ملکل ہیپی والوں کی طرح کیوں انہوں نے اس طرح سے کمرے بنایا اسی تار سے چار دیواری بنائی یہاں جو بات انہوں نے انہ سے تھوڑی ڈیفرنٹ کی ہوں میں بھی بتاتی ہوں انہوں نے جہاں پہ اپنے واش روم بھی بنائے انہوں نے اپنے واش روم کو بھی دکھایا ہے انہوں نے اپنے کمروں کو بھی bought اپنی ایک ایک چیز انہوں بھی دکھائیں انہوں نے بھی گھر چھوڑا ویوس کے لیے گھر چھوڑا پیسے کے لیے گھر چھوڑا انہوں نے بھی اسی وجہ سے گھر چھوڑا بات انہوں نے بھی نہیں بتائی کہ میں یہاں پہ رہتی بھی ہوں یا نہیں رہتی بات تو انہوں نے بھی بتائی نہیں کہ میں نہیں رہتی لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں ساجدہ سسٹر اس گھر میں نہیں رہتی ہیں وہاں پہ صرف وہ صرف وہ ویلوگ کرنے بنانے کے لیے آتی ہیں ویلوگیں کرنے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے آتی ہیں مطلب کے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ ان کا یوڈیو کا وائٹی سٹوڈیو ہے وائٹی سٹوڈیو میں وہاں کے وہ یہاں پہ ویڈیو شوٹ کرتی ہیں ایسا کشور سیسٹر بھی ایسا ہی ہے کیونکہ آگے پیچھے میں نے دیکھا ہے ان کی ویڈیو میں آگے پیچھے اتنے زیادہ فصلے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو گھر الحمدللہ سے آگے پیچھے ملک سیسٹیو کیمرے سارے لگے ہیں جتنے بھی ان چاروں طرف کیمرے ہیں لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے گاؤں میں آگے پیچھے کیونکہ یہاں پہ فصلے ہوتی ہیں اور جو چور ہیں جن کے عادت ہوتی ہیں کہ اپنے بل بوتے پہ نہ کر سکیں لوگوں کی محنت کی کمائی پہ ڈاکر ڈالنا اللہ پاک ان کو ہدایت دی ان کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی گرمیوں میں خاص کر کے وہ آتے ہیں کیونکہ لوگ باہر سوید ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ان عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ادھر رہتی ہیں ساجدہ سسٹر بھی بولتی ہیں کشور سسٹر بھی بولتی ہیں کہ ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں اپنے ہاؤس میں ہی رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈھر نہیں لگتا آپ جوان ہو کیونکہ اللہ نہ کرے کہ مرد کوئی ادھر سے گلتی سے بھی ہاتھ رکھ جائے تو یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ایک ہائزمنڈ چھوٹے بچے اور آپ ادھر جنگل میں پڑے ہوتے ہو تو یہ جو پیسہ عزت سے بڑھ کے نہیں ہوتا کیونکہ عورت کو کہتے ہیں کہ قبر میں بھی چالیس دن سخت ہوتے ہیں تو ہماری بہنیں اس ویرانے میں پڑھ کے اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کی زندگی کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے اتنی ڈینجریس جگہ پہ آ کے آپ لوگ رہتے ہو پھر آپ لوگ جہاں پہ رونا روتے ہو کسی نے ہم پہ بات کر دی کسی نے ہماری خلاف ویڈیو بنا دی ہم ان کے اگینسٹ کریں گے ہم کمپلین کروائیں گے ہم ان کو ایسے بھولیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کپڑا وہ صاف کرو اس کے بعد کسی انسان کی جورت نہیں ہوتی کہ اس پہ جا کے نا داگ لگا سکیں تو اس ہم کہتے ہیں نا اکلمان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں سائدہ سسٹر کے لیے کہہ رہی ہوں اس کے بعد وہ جب ادھر ہوتی تھی بگی والوں کی آسرے پہ ہوتی تھی بگی کے ابو سعد ہوتے تھے ان کی امی ہوتی تین چار بندے ہوتے تھے اور پھر یہ بھی رات کو ادھر کبھی کبھی رک جاتے تھی کیونکہ وہ ان کا آسرہ ہوتا تھا ادھر سے جب وہ چلے گئے ان کے مالمشی سائدہ کے غیب ہو گئے سائدہ کے سارا سمان ادھر سے چلا گیا ہے اور ایسے ہی میں کشور صاحبہ کبھی یہ پیغام دینے چاہتی ہوں کہ خدا رہا آپ لوگ بھی اتنے پیسے کے لیے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ لوگ اپنی عزت بھی دعوت پہ لگا دیں اپنا بچوں کا بھی زندگی بھی لگا دیں آپ لوگ کے چینل کے ساتھ جو بھی ہوا ہم دعا کرتے ہیں لا پال آپ کا چینل مل جائے لیکن انسان جو جھوڑ بولتا ہے نا تو جھوڑ جو انہیں جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں ایک دن وہ ظاہر ہو جاتا تو یہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگ ایسا نہ کریں آپ لوگ جھوڑ نہ بنیں حقہ لالک کی کمائی اپنے بچوں کو دیں چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے ہیں جیسا سائدہ سسٹر نے بھی اپنے بچوں کو لے کے آئی ویسے کشور بھی لے کے آئی جیسا اس نے اپنے میڈوس بنائے اس نے بھی بنائے اس نے بھی چار دیواری ایسی بنائی ایسی اس نے بھی بنائی وہ بھی نیچرل لوگوں کو دکھاتی ہے یہ بھی نیچرل لوگوں کو دکھاتی ہے لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں جن لوگ آوٹ آف کنڈری ملتے ہیں جن کو ویلیج کا مہول اچھا لگتا ہے لیکن آپ لوگ اتنا بھی نہ آورسیز پاکستانیوں کے سامنے خود کو مسکین نگریب ظہر کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کی زندگی کا آج ہیں کل نہیں ہیں تو یہ باتیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا پیشہ بھی کرتی رہیں گی اب یہ بہت زیادہ رو رہی تھی اتنی زیادہ رو رہی تھی کسے بات بھی نہیں ہو رہی تھی تو آپ لوگ کو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں دعائی کر سکتے ہیں کہ جیسے تیسے بھی ہو آپ لوگ لیکن آپ لوگوں نے میند کیا اللہ پاک آپ کے چینل کو کچھ بھی نہ ہو آپ کا چینل آپ کو مل جائے آپ اس بھی اور میند کریں آپ لوگوں کو اللہ پاک اور کمیہ بھی عطا فرمائے ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کسی انسان کے لیے حصل جلن بلکل بھی نہیں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے اللہ پاک آپ کے بچوں کو بھی صحت واری سلمی زندگی عطا فرمائے آمین اور کشورر کے ساتھ جیسا وہ بتا رہی جیسے رو رہی تھی زیاری بات ہے اس نے میند کی ہے اس نے یہ گرم بچ کی ہے ایک ایک اینڈ انہوں نے کیے بنائی ہے انہوں نے چار دیواری بنائی ہے بہت زیادہ مہنت سے بات ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے میند کی ہے تو اللہ پاک آپ کی میند زائے نہ ہو اللہ پاک آپ کی میند کا فل آپ لوگوں کو ملے اللہ پاک اپنے خزانے سے ہر کسی کرسان کو دے کسی کو بھی کسی کا مطابع نہ بنائے اور سسٹر میں ایک بار پھر کہتی ہوں اللہ پاک آپ کا چینل آپ کو مل جائے اب چاہتی اجازت میتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ